احمد پور شرکیہ سے بشیر احمد مغل کی ریپورٹ کے مطابق پروفیسر حافظ آمد صدیقی صدر اہل حدیث یوت پاکستان کی زیر نگرانی علوم اسلامیہ کی عظیم دینی درسگا جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور میں اٹھالیس میں تین روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا آگاز خطبہ جمعت المبارک سے ہوا ابتدائی خطبہ جمعت المبارک حضرت مولانا علامہ عبدالناصر عبداللہ ناصر رحمانی کراچی نے پڑھایا خطبہ جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی دیپالپور کے نواحی علاقے ڈوگرائے میں قتل کی لرزہ خیز واردات گھر میں سوئی پنتالیس سالہ خاتون کو خاندانی رنجش پر گلہ دبا کر قتل کر دیا گیا مقتولہ ایک بچی کی ماں تھی مقتولہ انور بی بی کا شوہر محنت مزدوری کرنے لاہور گیا ہوا تھا پہلے خانہ کا موقف ون فائف پر اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کرتے کہ کاش شروع کر دی اور مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسبتال منتقل کر کے بھائی کی مدیت میں دو افراد کے خلافوں کا دمدھرش کر لیا گیا ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ ایمیگریشن مصطفیٰ جمال قاضی کے ہدایت کے تناظر کی روشنی میں ڈائریکٹر سینٹرل پنجاب فیضل حسن نے ناروال میں پاسپورٹ دفتر کے اخاطہ میں عوامی شکایت کے حصول کے لیے کھلی کچھہری لگائی جس میں انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کے ایک سوال کے جواب میں فیضل حسن کا کہنا تھا کہ ناروال پاسپورٹ دفتر میں سٹاف کی کمی کو جلد مکمل کیا جائے گا اور نئی امارت کے لیے فیڈرل گورمیڈ کو صفارشات پیش کی جائے گی تاکہ جلد جلد پاسپورٹ دفتر کے امارت کا کیا عام عمل میں لائے جا سکے سٹیزنشپ بھی ہم ڈیل کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں آکے سٹیزنشپ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا سبجیکٹ ہے جو لوگ فورن کنٹریز میں آپ کے لوگ فورن کنٹریز میں کافی ہیں فورن کنٹریز میں جن کنٹریز کے ساتھ ہماری ڈوال نیشنیٹی نہیں ہیں اگر آپ ان کنٹریز کی نیشنیٹی لینے جا رہے ہیں تو آپ کو پاکستان کی نیشنیٹی چھوڑنا پڑتی ہے وہ نیشنیٹی کا سبجیکٹ وہ بھی ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں ہمارا ہیڈکوارٹر اس کامبر ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ڈیل ہو رہے ہیں پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اس کو پریویسٹی بلیک لسٹ کہتے تھے بلیک لسٹ کی ایک حکومت پاکستان ایک پالیسی دی گورنٹ پاکستان نے ایک پالیسی یہ ایسین اکبال صاحب انٹی اے منسٹر تھے ان کے دور میں اپرو ہوئی اور وہ پالیسی کے تیج جتنے بھی لوگوں نے دو شناختگار دو پاسپورٹ بنائی تھے ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے نئے پاسپورٹ اپنے ناموں سے اوریجنل آئی ڈی پر لے چکے ہیں رحمانی ویلفے ٹرسٹ پاکستان ریجسٹرٹ کے یونٹ حاصل پور اولڈ نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت لاقہ بھر کی عوام کے لیے تیسرے فری وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکمل شاہد سے جی محمد اکمل بتائیے گا رحمانی ویل فیٹریس پاکستان ریجسٹرٹ کے یونٹ حاصل پرورڈ نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت علاقہ بارکی عوام کے لیے تیسرے فری وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افستا کر دیا رانہ ڈاؤن ویف وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افستا پیر سید اجمل قادری نے اپنے دست مبارک سے کیا اس موقع پر پیر سید خلیل رمحان شاہ بخاری امیر جماعت ایلس ونس پنجاب نے خصوصی دعا کرائی سلانہ روحانی اجتماع کا انقاد کیا گیا جس میں مدرسہ جامعہ الفردوس کے حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی اور نماز عیشہ کے بعد ایک پروکار محفل کا انقاد کیا گیا جس کی صدارت پیر سید خلیل رمحان شاہ بخاری نے کی محفل کا بقاعدہ آغاز تلافت کلام پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا جس کے بعد خصوصی خطاب کے لیے پیر سید اجمل قادری کو دعوت دی گئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ریشتے مضبوط کرنے اور ان کے حکمات پر عمل پیرا ہو کر کامیاب زندگی گزانے کا درست دیا اختتام میں روحانی دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا اس موقع پر ساجد علی رحمانی جنرل سیکپری نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہم اپنے مرکزی قائد ڈی جی پامرہ حافظ تارک محمود تارک صدر رحمانی ویل فیٹرس پاکستان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خدمت خلق کے جذبے کے تحت مزید ویپ ڈیویلپمنٹ جاری رکھیں گے اس روحانی اجتماع میں ہر شعبہ سے منصلی قفرات کا شرکت کرنے پر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں محمد اکمل شاہد نمائدہ ٹی این 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 جی نیپٹی کمیشنر ہر نائی محمد جوے ڈومکی کا ہر نائی پنجاب قومی ہر نائی کوئٹہ قومی شہرہ سمید مطلب روڈز کا دورہ شہراؤں روڈز کی بندش اور سلاب کا جائزہ لیا ہر نائی شہر کو ملانے والے راستے دوگیانی کے وجہ سے بند ہو گئے تھے ڈیپٹی کمیشنر ہر نائی محمد جوے ڈومکی نے ہر نائی پنجاب قومی شہرہ سمید ہر نائی شہرہ کو ملانے والی مختلف روڈز کا دورہ کیا روڈز کی بندش اور سلاب کا جائزہ لیا چیچہ وطنی میرے سلانہ تاریخی محفیل سیدہ کائنات سلام علیہ اور بسلسلہ ارس مبارک حسینی سرکار کے نانا حضور حضرت پیر سحی خوشی محمد شاگلانی کے ارس مبارک کے موقع پر جشنِ ارشی سات مارچ بروز جمعیرات کو مناخد ہوگی جس کی صدارت فخرِ اولیاء پیر حسینی سرکار سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت پیر سید خوشی محمد شاگلانی آف انڈیا کریں گے اس محفیل میں بینل اقوامی شہرت یافتہ ملک اور بیرون ملک سے علم اکرام سناکوان مصطفیٰ اور عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں شرکت کریں گے حرنائی حلقہ پی بیس سات زیارت کم حرنائی کے تحصیل سنجاوی میں ری پولنگ کے رتیجہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے تحادی پاکستان مسلم ڈک نون کی نوم انتیب ایم پی اے حاجی نون محمد خان دومڑ کی جیت کے خوشی میں خادم حرنائی ملک محرولہ خانترین کی جانب سے کارکنوں کو مٹھائی کھلائی گئی اس موقع پر ملک محرولہ خانترین نے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ہم بالکر عوام کی خدمت اور حلقے کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ساہی وال اور گردو نواہ میں شدید آندی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور زالہ باری گردم کی فصل کو نقصان کا خادشہ ساہی وال اور گردو نواہ ہڑپا نورشاہ کمیر یوسف والا گیمبر سمیت دیگر علاقوں میں شدید آندی اور گرج چمک کے ساتھ موسنا دار بارش اور زالہ باری ہوئی شدید زالہ باری سے گردم آلو اور چارہ کی فصلوں کو نقصان کا خادشہ ہے جبکہ تھنڈی ہواین چلنے اور زالہ باری سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے موسیقی